اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روشنی کوکنگ کیسے ہیں آپ لوگ سب آج میں آپ سب کو سکھانے جا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل میں لہوری مطن کڑھائی بنانا کچھ دن پہلے میں لہور میں گئی تھی تو ایک ریسٹورنٹ والے بھائی سے میں نے اس کی ریسپی پوچھے تھی اور انہوں نے مجھے بتا بھی دی تو بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اور اس ریسپی سے جو ہماری کڑھائی بن کے ریڈی ہوگی بہت ہی شاندار تو ویڈیو کو لازم تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل میں لہوری مطن کڑھائی بنانا اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کو کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہوں گی ان چیزوں کو ہم نے سب سے پہلے پریشر دینا ہوگا خکر میں تو یہ میرے پاس گوشت ہے گوشت میں نے لے لیا تقریباً ایک کلو اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا ہڈی والا گوشت بھی اس میں شامل ہے اور بون لیس گوشت بھی اس میں ایڈ ہے تو اس کے بعد آپ کو پیاس چاہیے ہوں گے تین میڈیم سائز کے میں نے پیاس لے لیا اور ان کو میں نے رفلی سلائسز میں کٹ کر لیا ساتھ ہی آپ کو دو گلاس پانی چاہیے ہوگا اور اب ہم کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم ککر میں ڈالیں گے تو ہمیں ایک ککر چاہیے ہوگا تو یہ میں نے ککر لے لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی گوشت بٹن کا گوشت ہے چھوٹا گوشت گوشت ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم کٹی بھی پیاس ڈالیں گے اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی تو یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی بھی ایڈ کر دیا اور اسے اب میں چولے کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کو ہم نے پریشر دینے سیٹی دینی ہے اس کو جب تک کہ گوشت ہمارا ہاف کک نہیں ہو جاتا اور پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تو اسے میں نے چولے پر رکھ دیا اس کو پریشر دے دیتے ہیں ڈھکن بند کرتی ہوں ککر کمیں تو دیکھیں گوشت کو میں نے پریشر دے دیا تھا ہاف ہمارا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اب میں کیا کرتی ہوں گوشت کو کڑھائی کے اندر ڈال دیتی ہوں تو کڑھائی کے اندر ہم نے گوشت ڈال دی ہے فلیم میں نے آن کر دیا میڈیم اور اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی ٹیماتر ٹیماتر میں نے لے لیے تھے چار بڑے سائز کے اور اس کو اس طرح سے موٹے سلائسز میں میں نے کٹ کر لیا ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے ہری مرچیں چار بڑے سائز کی تیکھی ہری مرچیں لے لیا اس کو میں نے کٹ کر کے ڈال دی ہے ساتھ اس میں میں ڈالوں گی نمک ون ٹی سپون نمک ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ ٹو ٹی بل سپون بھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ جائے گا اور ساتھ اس میں میں پانی ایڈ کروں گی دو کپ پانی دو کپ پانی میں نے ایڈ کر دیا اور اب کیا کریں گے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کر دیں اسے کیا ہوگا میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملیں گے مکس کرنے کے بعد میں اسے کور کر کے چھوڑ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں کور ہٹ آتے ہیں اور یہ جو ہمارے ٹی مارٹر کے چھلکیں ہیں سب سے پہلے میں ان کو باہر نکال لیتی ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ٹی مارٹر کے چھلکیں آپ نے الگ کر لینے ہیں ان کو ہم ضائع کر دیں گے تو دیکھیں ٹی مارٹر کے چھلکیں جو ہیں ہم ان کو نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ کے لیے بھونوں گی تو پانچ منٹ کے لیے میں نے گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے بھوننے کے بعد ہم اسے کور کر کے ٹھرا دیں گے جب تک کہ پانی ہمارا جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے پانی کو ڈرائی ہونے کے لیے دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں کور ہٹاتے ہیں پانی بلکل ڈرائی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں آئل آئٹ کروں گی ہاف کپ آئل ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اس میں ہم مثالیں ڈالیں گے سب سے پہلے میں اس میں کٹا و سوکا دھنیا ڈالوں گی ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پورڈر ون ٹیبل سپون گٹی بھی لال مرچ ون ٹی سپون سفید مرچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر لے لیں ون ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر ون ٹی سپون اور ساتھ تیس میں گرم مثالہ جائے گا ہاف ٹی سپون تمام مثالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم تو یہ دیکھیں تمام مثالوں کو ہم گوشت کے اندر اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں لگاتار چبت چلاتے ہوئے اگر آپ کا مثالہ نیچے لگ رہا ہو تو آپ ہلکہ ہلکہ پانی کا چھینٹا بھی دے سکتے ہیں مثالیں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ٹو ٹی سپون کٹا وہرہ دھنیا ڈال دوں گی اور اسے ہم لگاتار اسی طرح سے بھونیں گے ہلکہ ہلکہ پانی کا چھینٹا دیتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ تک دیکھیں پانچ منٹ تک لگاتار میں نے گوشت کو ہلکہ ہلکہ پانی کا چھینٹا دیتے ہوئے بھون لیا اب میں اس میں ڈالوں گی دہی ہاف کپ پھینٹی بھی دہی کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے گوشت میں میں آپ کو بتا نہیں سکتی بھیورز اتنی زبردس خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزیدار ہماری بٹن کڑھائی کی اور اب ہم دہی کو بھونیں گے کور کر کے میں اس کو چھوڑ دوں گی جب تک کہ ہمارا آئل جو ہے وہ الگ نہیں ہو جاتا تو پانچ منٹ ہو گئے ڈھکن ہٹاتے اوپر سے دیکھیں آئل ہمارا الگ ہو چکے دہی ہماری اچھی طرح سے بھون چکی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی تقریباً ون ٹی سپون جتنا میں نے اس میں کسوری میتھی ڈال دیا اب میں اس میں فریش کریم ڈالوں گی ون ٹیبل سپون فریش کریم ڈالنے کے بعد اچھے طرح سے ہم کریم کو مکس کریں گے فلیم آپ کی لو ہونی چاہیے نیچے اب کریم کو بس ہم ایک منٹ کک کریں گے زیادہ نہیں پکانا ہم نے کریم کو تو دیکھیں ایک منٹ تک میں نے کریم کو کک کی ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ہماری متن کڑھائی کی بہت ہی زبردست پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور یہ ہماری متن کڑھائی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے گوشت ہمارا گل چک ہے اب ہم اس میں لاسٹ میں ڈالیں گے ہرا دھنیا تھوڑی سی ادرک ڈالیں گے اور اسے میں اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز ہماری جو ریسٹورنٹ سٹائل کی متن کڑھائی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے لاسٹ میں اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا کٹا ہوا ہری مرچیں اور ادرک کٹی بھی ڈال دی ہیں تو یہ ہماری بہت ہی زیادہ مزیدار ہماری متن کڑھائی جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اسے اب آپ گرمہ گرم نان کے ساتھ سرف کریں پراتھے کے ساتھ سرف کریں آپ کی اپنی مرضی ہے آج کی ریسپی اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹنے سے کلک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولا کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ